آج ہم جس ٹوپیک کے پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ پورٹس کو مینیمائز کیسے کیا جائے اس طرح کی اور مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے مرہم کے پلیٹفورم کے اس کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم میرے نام ڈاکٹر سیریش ہے اور میں کنسرٹرل ایپ سی پی ایس ٹرمیٹولوجس ہوں آج میں جس ٹوپیک کے پر بات کروں گی وہ ہے کہ پورٹس کو مینیمائز کیسے کیا جائے لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں ہیں جو پورٹس کے بارے میں بتانا ضروری ہیں جیسے کہ ہم میں سے بہت لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ پورٹس بسیکلی ہماری سکن کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان کو کسی بھی طرح سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے ان کو منیمائز ضرور کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا سو بیسکلی پورز ہوتے کیا ہیں پورز بیسکلی ہمارے ہیر فالیکلز ہوتے ہیں جو کہ پورز کی صورت میں ہمیں سکن کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ بہت سمال ہوتے ہیں اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں اب ہیر فالیکل کے ساتھ ایک گلینڈ اٹیچ ہوتا ہے جس کو سبیشیز گلینڈ بولتے ہیں اور یہ ایک آئل پرڈیوز کرتا ہے جس کو سیبم بولتے ہیں سیپم بسیکلی ہماری سکین کے لئے بہت ضروری ہوتا ہے یہ ایک تو یہ سکین کے اوپر آئل پرڈیوس کرتا ہے اور ہمیں بیکٹیریا سے، ایریٹنٹ سے، ڈرٹ سے اور پولوشن سے بچاتا ہے اس لئے یہ ہماری سکین کے لئے ضروری ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ لوگوں کے اندر پورز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر پورز کم ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آئلی سکین ہوتی ہے بسیکلی ان کے اندر اوئل بہت زیادہ پرڈیوس ہو رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے پورز ایکسپینڈ کر جاتے ہیں اور بہت زیادہ نظر آتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جن کی ڈرائی سکین ہوتی ہے کیونکہ ان کے اندر اوئل کی پرڈکشن کم ہو رہی ہوتی ہے اسے وجہ سے ان کے اندر پور کا سائز بھی کم ہو جاتا ہے لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسین بسٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لیں اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آنلائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر اب اس کے بعد ہم یہ جانتی ہے کہ ایسی کون سے وہ جوہات ہیں جن کی وجہ سے پورز کا سائز انکریز ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہی ہے کہ اگر تو پرڈکشن اوئل کی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے پورز کا سائز بہت زیادہ انکریز لگے گا کیونکہ ویٹ ٹائم پورز ایکسپینڈ کر جاتے ہیں اور وہاں پہ پورز آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں وہ کلوک ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ویٹ ٹائم زیادہ لوگوں کے اندر جو بلیک ہیڈز ہیں اور وائٹ ہیڈز ہیں وہ اسی وجہ سے نظر آ رہے ہوتے ہیں سیکنڈ ریزن جس کی وجہ سے پورز بہت نظر آتے ہیں وہ ہے کہ کولاجن کی پرڈکشن ویٹ ایج کولاجن کم ہو جاتی ہے سکن کی لیکسیٹی کم ہو جاتی ہے اور سکن جیسے پہلے کونٹریکٹ کرتی ہے اس طرح سے وہ ریجٹ ہو جاتی ہے کونٹریکٹ نہیں کرتی جس کے وجہ سے پورز کا سائز انکریز رہتا ہے اور ویٹ ایج ہم دیکھتے ہیں کہ پورز کا سائز بھڑ جاتا ہے اب پورز کو کس طرح سے کم کیا جائے اس کے اندر کچھ پری سکن کے روٹین ہے کچھ سکن کے روٹین ہے اور کچھ لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے جس کو اپنا کے اس کو کم کیا جا سکتا ہے پری سکن روٹین کے اندر جو سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے ہوت سٹیمیگ جو ہم اکسل لوگ روٹین لی کرتے بھی ہے بیسی کے لئے جب ہم تیمپریچر انکریز کرتے ہیں سکن کا تو سکن ایکسپینڈ کرتی ہے جس کے وجہ سے پورز اوپن ہوتے ہیں اور جو پورز کلوکڈ ہوتے ہیں وہ انکلوگ ہوتے ہیں جو بیکٹیریہ ہوتے ہیں ڈھرٹ ہوتے ہیں وہ اس کو رمووڈ کرتے ہیں اس لئے سب سے پہلے جو چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ ہے ہوت سٹیمیگ جس میں آپ کسی بھی پورٹ کے اندر آپ پانی گرم کر کے اور اس کے اندر آپ ٹاول اوپر لے کے اور آپ سٹیم کر سکتے ہیں اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اسی گرم پانی کے اندر ٹاول کو آپ کریں گے ڈپ کریں گے اور اس کو اپنے فیس کو پر رکھیں گے تو اس کا بھی وہی ایفیکٹ آئے گا اس کے علاوہ جن کے کلوگ پورٹ ہونے کے وجہ سے کومیڈونز ہیں وائٹ کومیڈونز ہیں بلیک کومیڈونز ہیں تو اس کو ایکسٹریک کر سکتے ہیں اگر کسی کو خود ایکسٹریک کرنا نہیں آتا تو وہ کسی پرفیشنل کی ہلپ لے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ ان کو رمووڈ کر سکتے ہیں اب سکن کے اندر جو چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بیسیکلی ایک تو یہ کہ کولاجن کی پرڈکشن کو انکریز کرنا ہے اس لیے ایس پی ایف سن بلوک ایڈ کرنا بہت ضروری ہے روٹین کے اندر ایس پی اف تھرٹی اور پلس آپ آپ ایوز کریں تاکہ کولاجن کی پرڈکشن ہو اور لیکسی سیڈی جو سکن کی ہے وہ ایمپروڈ ہو سکے اس کے علاوہ آپ ایویل کی پرڈکشن کو کام کرنے کے لیے جو پرڈکشن ہوتے ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے جیسے کہ ریٹین وائٹس ہیں وہ ایل کی پرڈکشن کو کام کرتے ہیں اس کے علاوہ سیلی سیٹلک ایسید ہے نیا سینامائیڈ ہے اگر آپ ان کو ایڈ کرتے ہیں تو اس سے بھی ہیلپ ملتی ہے اس کے علاوہ روٹین میں جو انکلینک جو پرسیجرز ہوتے ہیں جس میں درما پلیننگ ہے میکروڈرما بریئین اور میکرو نیلڈنگ ہے اس سے بھی پور کا سائز انکریز ہوتا ہے اور لاسٹ میں لائف سٹائل موڈیفکیشن جس میں اگر آپ سموکنگ کو کوئیٹ کرتے ہیں جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں ان کے پور زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ سموکنگ فری ریڈکلز کو انکریز کرتا ہے جس کی وجہ سے فری ریڈکلز پور کے سائز کو انکریز کرتے ہیں اس کے علاوہ شگر کی کنزپشن بہت زیادہ لیتے ہیں جب پلٹ کے اندر شگر زیادہ ہوتے ہیں انسولین کا لیول زیادہ ہوتے ہیں اور انسولین جو ہے ڈیریکٹری لنکٹ ہوتا ہے آئیل پڈکشن کے ساتھ اور ان ریٹرن وہ آئیل انکریز ہوتا ہے جس کی وجہ سے پور کا سائز انکریز ہوتا ہے اس کے اندر بکٹیریاز ہوتے ہیں ڈرت ہوتی ہے اور بریک آؤٹ ہوتی ہے تو ان تین چیزوں کو اگر آپ روٹین لی اٹ کر لیں تو آپ کے جو پور کا سائز ہے وہ کام ہونے میں مدد ملے گیا اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ اگر آپ کے کوئی کسٹنز ہیں کوئی کیری ہے تو وہ آپ میرے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ میرے سے اپائٹمنٹ بک کرانا چاہتے ہیں تو آپ مرہم کے تھروں آن لائن یا ان کلینک اپائٹمنٹ بک کرانا سکتے ہیں میرے